آپ دیکھ رہے ہیں خبر در خبر شمس تبریز قاسمی کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملڈ ٹائمز بھارت کی کوششوں سے کئی پاکستانی کو اقوام متحدہ نے دہشتگرد قرار دے رکھا ہے لیکن اب پاکستان بھی بھارت کے خلاف یہی کوشش کرنے لگا ہے اور یہاں کے شہریوں کو عالمی سطح پر دہشتگرد بنانے کی سازش رچ رہا ہے کیا ہے پورا معاملہ جانیں گے آج خبر در خبر میں اس کے علاوہ یہ بھی کہ بیورزگاری کی شراب میں کیوں ہو رہا ہے اضافہ اور اگر اسی طرح چلتا رہا سلسلہ تو پھر کیسا ہوگا بھارت کا مستقبل لیکن پہلے آج کی یہ پانچ اہم نیوز فیس بک نے جمعہ رات کے روز تلنگانہ بی جے پی کے ایمیلے اور شولہ بیان لیڈر راجہ سنگھ پر پاوندی آیت کر دی ہے فیس بک کے ترجمان نے اطلاع دی ہے کہ بی جے پی رہنمان نفرت اور تشدد کو فروغ دینے والا مواد فیس بک پر ڈال کر کمپنی کی پولیسی کی خلاف ورزی کی ہے جس کی وجہ سے ان پر پاوندی آیت کی گئی ہے امریکی اخبار والش ریٹ جنرل کی جانب سے اگست میں کہا گیا تھا راجہ سنگھ کے اوفیشل فیس بک ہینڈل پر کئی فرقہ ورانہ نویت کی پوشٹ ہونے کے باوجود فیس بک انڈیا برانچ نے ان کے خلاف شکایت درج کرنے سے انکار کر دیا تھا اور پوشٹ لیٹ نہیں کیا تھا فیس بک پر بی جے پی کے ساتھ گھٹ جور کا الزام بھی لگ رہا ہے اور اس کے خلاف بڑی مہم چل رہی ہے ملک کی مشہور یونیورسٹی جوہرلال نہرو یعنی جینیو میں ایک مرتبہ پھر ای بی وی پی کے جانب سے دہشتگردی اور غنڈاگردی کا معاملہ سامنے آیا ہے تفصیلات کے مطابق جینیو کے ایک طالب علم ویویک کے کمرے میں ای بی وی پی کے سولہ لوگ بھس گئے اور اس پر لوہے کیرٹ سے حملہ کر دیا اور کہا کہ تمہیں لیڈر بننے کا شوق ہے سب نکال دیں گے اس بیچ وہاں جینیو کی خاتون کانسلر ویویک کو بچانے پہنچی جس کے ساتھ بھی ای بی وی پی کے غنڈوں نے بتتمیزی کی ہے عرب افریقی ملک تیونسٹ میں ایک سال میں تین مرتبہ حکومت بن چکی ہے عرب بہاریہ کی شروعات اسی ملک سے دوہزار گیارہ میں ہوئی تھی لیکن یہ تیونسٹ کے لیے تباہی کا سبب بن گیا ہے ملک بدمنی انتشار اور اقتصادی کرائیسس کا شکار ہے تیونسٹ کے نئے وزرعظم حشام مشیشی ہیں بہار چناؤں کے لے کر گڑ بندن میں سیٹوں کے بٹوارہ پر اتفاق ہو گیا ہے سطروں سے ملی نیوز کے مطابق انڈیا کے خلاق بنے گڑ بندن میں آر جی ڈی کانگریس راشٹری لوگ سمتہ پارٹی اور وکاس انسان پارٹی شامل ہے آر جی ڈی اس گڑ بندن کی قیادت کرے گی آر جی ڈی 135 سے 140 سیٹوں پر اپنا امیدوار اتارے گی کانگریس کو 50 سے 55 سیٹیں مل سکتی ہے اس کے علاوہ سمتہ پارٹی کو 15 سے 20 تک اور وکاس انسان پارٹی کو 10 سے کم سیٹوں پر امیدوار کھڑا کرنے کا موقع مل سکتا ہے سی پی آئی کے ساتھ بھی باتچیت کی کوشش جاری ہے گڑ بندن کے قور ساتھ تھی جی تندرہ ماجی نے انڈیا میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے اس بیچ انہوں نے مجلس کے ساتھ بھی سمجھوتا کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اب وہ جی ٹیو کے ساتھ مل کر چناؤ لڑیں گے ستروں کے مطابق پانچ سیٹوں پر امیدوار کھڑا کرنے کا موقع ملے گا جی تندرہ ماجی کو کورونا وائرس کے ماملے میں روزانہ بھارت میں ایک نیا ریکارڈ بند رہا ہے ہیلتھ ملشٹری کی جالب سے جاری آداد و شمار کے مطابق پچھلے چوبیس گھنٹوں میں چوراسی ہزار نئے کیسے سامنے آئے ہیں اور اس کے علاوہ ایک دن میں اتنا زیادہ کیس اب تک کسی بھی ملک میں نہیں آیا ہے اس کے علاوہ چوبیس گھنٹے میں کوویڈ نائنٹین سے ایک ہزار تیتالیس افراد کی موت بھی ہوئی ہے کورونا سے ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد سٹھ سٹھ ہزار تین سو چھتر ہو گئی ہے اور کورونا مریضوں کی تعداد ارتیس لاک سے زیادہ ہو چکی ہے امریکہ اور برازل کے بعد بھارت تیسرے نمبر پر پہنچ گیا ہے اور اب بات آج کے اصل مدد کی بیروزگاری بھارت میں لگاتار بڑھتی جا رہی ہے ایکنومک بھی کرائسس کی شکار ہے چالیس سالوں میں پہلی مرتبہ جی ڈی پی کی شرعہ تیس فیصد سے بھی کم ہو گئی ہے تازہ ریپورٹ کے مطابق روزانہ ارتیس بیروزگار نوجوان اور ایک سو سولہ کسان خودکشی کر رہے ہیں کانگریس نے آج پر اس کانفرنس کر کے پورے معاملے کو بے نقاب کیا ہے سنیے کیا کہنا ہے کانگریس کے میڈیا انچارج رندیب سرجے والا کا ایکٹ آف روڈ سے ارتھ ویبستہ کو ڈوبونے والی موڈی سرکار اب اس کا جمہ ایکٹ آف گوڈ یعنی بھاگوان پر منڈ کر اپنا پیچھا چھڑوانا چاہتی ہے ساپ ہی تو ہے جو بھاگوان کو بھی دوکھا دے رہے ہوں وہ انسان اور ارتھ ویبستہ کو کہاں بکشیں گے اس سے پہلے کہ میں کچھ گمبھیر مدوں پر آؤں سرکار کا اہنکار کس پرکار سے سر چڑھ کر بھول رہا ہے ہم آپ کو دو دو سیکنڈ کی دس سلائٹس دکھانا چاہیں گے اور پھر میں اپنی بات جاری رکھوں گا شری روہن گوپتہ جی کرپیا کر کے وہ سلائٹس چالوں کریں جی جی سر this is the art of making excuses اگر یہ کہیں کہ کار کی بکری کم کیوں ہو گئی تو کہیں گے کہ لوگ اب ٹیکسی میں چلنے لگیں ہندی next goro next please اگر کہیں پیاج کی قیمتیں کیوں بڑھ گئی تو کہیں گے ہم تو پیاج ہی نہیں کھاتے next please اگر کہیں next اگر کہیں کہ GST اتنی پیچیدہ کیوں ہیں تو کہیں گے کہ کانون ہی ایسا ہے تو یہ کانون بنایا کس نے اگر کہیں گے بھارت کی ارخیوستہ کیوں گر رہی ہے क्यا کوئی اثر ہوگا تو کہیں گے کہ کوئی اثر ہی نہیں پڑتا next please next please ھالت ہے ھالت ہے ھالت ہے 2020 میں آئے بڑھنے کی بجائے عام بھارتیے کی آئے میں پندرہ ہزار روٹیا سالانہ کی گیرابٹ آئے گی اور اب بات پاکستان کی پاکستان نے دو بھارتی شہریوں کو عالمی سطح پر اقوام متحدہ سے دہشدگرد قرار دینے کی کوشش کی تھی لیکن اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا سلامتی کونسل کی آراکین امریکہ برطانیہ فرانس جرمنی اور بیلجم نے بھارت کا ساتھ دیا امریکہ برطانیہ اور فرانس اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کے مستقل آراکین ہیں ممبرز ہیں جرمنی اور بیلجم غیر مستقل ممبرز میں شامل ہیں ان پانچوں ممالک نے پاکستان سے مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان جن دو بھارتی شہریوں کو اقوام متحدہ کی عالمی دہشدگردی کی فہرست میں شامل کرنا چاہتا ہے ان کے متعلق ثبوت اور شواہد فراہم کرے لیکن پاکستان جب کوئی ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا تو ان پانچوں ملکوں نے پاکستانی تجویز روک دی پاکستان نے جن دو بھارتی شہریوں کو دہشدگردوں کی فہرست میں شامل کرانے کی کوشش کی تھی وہ گوبندہ پٹنائک دگی ویلاسہ اور اپاجی انگارہ ہیں پاکستان نے اس سے پہلے جولائے میں بھی سلامتی کونسل کے مستقل رکن اور اپنے سب سے قریبی حلیف چین کی مدد سے دوسرے دو بھارتی شہریوں کو اقوام متحدہ کی دہشدگردی کی عالمی فہرست میں شامل کرانے کی کوشش کی تھی لیکن اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کا الزام ہے کہ وینو مادھو ڈونگر اور ایجائی مستری نامی یہ دونوں بھارتی شہری بولوچستان اور پشاور میں دہشدگردانہ حملوں میں ملوث رہے ہیں اور ان کے خلاف معاملہ بھی درج ہے امریکہ نے اس تجویز کو ویٹو کر دیا تھا امریکہ کے طرف سے پاکستانی تجویز کو ناکام بنایا جانے پر اسلام آباد نے مایوسی کا اظہار کیا تھا اور امید ظاہر کی تھی کہ بقیہ ناموں پر معروضی اور شفاف انداز میں غور کیا جائے گا ذرائع کا کہنا ہے کس بار کی طرح پچھلی مرتبہ بھی پاکستان اپنے لظامات کی حق میں کوئی ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا تھا پاکستان اس طرح مجموعی طور پر چار بھارتی شہریوں کو دہشتگردوں کی عالمی فہرست میں شامل کرانا چاہتا ہے یہ چاروں افراد افغانستان میں کام کرتے تھے لیکن اب بھارت لوٹ آئے ہیں انگارہ افغانستان کی رازدھانی کابل میں ایک بینک میں سوفٹ ویئر ڈیولپر کے طور پر کام کر رہے تھے وہ بھارت کے جنوبی صبح آندرہ پردیش کے رہنے والے ہیں پاکستان کا الزام ہے کہ لاہور میں مال روڈ پر تیرہ فروری دوہزار سترہ کو ہوئے دہشتگردانہ حملے میں جماعت الہرار کے ساتھ شامل تھا انگارہ پر سولہ دسمبر دوہزار چودہ کو پشاور میں آر ایمی سکول پر ہونے والے حملے میں بھی ملوث ہونے کا الزام ہے گوبندہ افغانستان میں افرادی قوت کی صلاحیت سازی کے پروجیکٹوں میں سرگرم ایک بھارتی کمپنی کے سربراہ کے طور پر کام کر رہے تھے گوبندہ بھارت کے مشرق صبح اوڈیشہ کے رہنے والے ہیں مستونگ زلے میں ایک پاکستانی سیاستدار سراج رئیسانی پر ہونے والے دہشتگردانہ حملے میں ملوث ہونے کا الزام ہے اس حملے میں ایک سو ساٹھ فراد ہلاک ہو گئے تھے پاکستان کی کوششیں ناکام ہو جانے پر بھارت نے کہا ہے دہشتگردانہ سرگرمیوں کی وجہ سے جن لوگوں پر پابندی آیت کی گئی ہے ان کے فیرست عوامی طور پر دستیاب ہے اور دنیا دیکھ سکتی ہے کہ اس کا کوئی شہری اس فیرست میں شامل نہیں ہے یو این میں بھارت کے مستقل نمائندے ٹی ایس مورتی نے ایک ٹوئٹ میں کہا دہشتگردی کو مذہبی رنگ دے کر اس سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی پاکستان کی کوشش کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ناکام بنا دیا ہے ہم کونسل کے ان تمام عراقین کا شکریہ دا کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے منصوبے کو روک دیا حکومتی ذرائع کا ماننا ہے کہ بھارت گدشتہ برس قوام متحدہ کی دہشتگردی کی آلمی فیرست میں شامل کرانے میں کامیاب رہا تھا اس لئے پاکستان بھی جوابی اقدام کے طور پر اس طرح کی کوشش کر رہا ہے مئی 2019 میں مولانا مسعود اذر کو دہشتگردی کی فیرست میں شامل کیے جانے سے قبل چار بار تین نے اس طرح کی کوششوں کو ناکام بنا دیا تھا سات ستمبر سے دلی میٹرو کی سرویس دوبارہ شروع برہی ہے لیکن اس مرتبہ سب کچھ بدلہ ہوا ہوگا گیٹ پر انٹری کرتے ہوئے ایک بورڈ ملے گا جس میں لکھا ہوا ہوگا کہ کورونا کس دور میں مسافروں کو کیا کرنے چاہیے اور کیا نہیں سبھی اسٹیشنوں پر تینات تقریباً آٹھ سو افسروں اور ملازمین کی ٹیم اسٹیشنوں کے اندر کام کرنے کی مدت کے دوران صفحہ ستھرائی اور نظام کو یقینی بنائے گی اس کے علاوہ وہ بھیڑ کے برہنے اور شوشل ڈسٹنسنگ کے اصولوں پر عمل نہ ہونے سپیشل سیلف مشین لگائے گئی ہے جن سے مسافر اپنے ہاتھوں کو وائرس سے پاک بنانے کے لئے سنیٹائزر حاصل کر سکتے ہیں بھیڑ کو قابو کرنے کے لئے اسٹیشنوں یعنی ٹرینوں میں لگے سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے سے نگرانی کی جائے گی اسٹیشن میں آنے والے اور باہر جاننے والے مسافر ایک دوسرے سے کم سے کم رابطہ میں آئے اس کے لئے راستہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے اس کے لئے کے پاس سنیٹائزر کی بوچھار کرنے والی مشین موجود ہے تاکہ مسافروں کے سامان کو وائرس سے پاک بنایا جا سکے ہر اسٹیشن پر ٹرینوں کے ٹھہرنے کا وقت دس سکنڈ تک بڑھایا جائے گا پہلے دس سے پندرہ سکنڈ تھا اب بیس سے پچیس سکنڈ رہے گا تاکہ مسافروں کو چٹنے اور اترنے کے لئے مناسب وقت مل سکے انٹرچنج اسٹیشنوں پر ٹرینیں بیس سکنڈ اور رکیں گے سوشل جسٹنسنگ پر عمل کرنے اور ماس پہننے کے لئے ٹرینوں میں پہلے سے ریکارڈ کیے گئے آڈیو کے ذریعے اعلانات کیے جائیں گے مسافروں کی جسمانی اسکیننگ کے دوران سیکرورٹی اہلے کاری اقینی بنائیں گے گل لوگوں کی کم از کم رابطہ میں آئے ٹرمینل اسٹیشنوں پر ٹرپ ختم ہونے پر ٹرینوں کو سنیٹائزر کیا جائے گا ٹرمینل اسٹیشن پر ٹرپ ختم ہونے پر ٹرینوں کو سنیٹائزر کیا جائے گا اسی طرح دن کے ختم ہونے پر ٹرینوں کے ڈپو میں واپس جانے پر بھی انہیں دوبارہ اچھی طرح سے سنیٹائزر کیا جائے گا کرونا انفیکشن کے پیشن ازر ٹرکن سے لے کر سفر کی اجازت نہیں دی جائے گی تاکہ بار بار چھونے سے ہونے والے وائرس کے پھیلاؤں کو روکا جا سکے صرف اسمارٹ کارڈ ہولڈرز کو ہی سفر کی اجازت ہوگی جس وقت مسافر میٹرو سے اتر رہے ہوں گے کسی بھی سوار ہونے والے مسافر کو دروازے کے سامنے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہوگی اس کے لئے نشانات لگا دیے گئے ہیں نئے اسمارٹ کارڈ صرف کیشلیز کے ذریعے مطلب ڈیبٹ کارڈ یا کریڈ کارڈ کے ذریعے ہی بک ہو سکتے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ پر عمل کرنے کے لئے سٹیشن کے فرش پر نشانات بنائے گئے ہیں اور ہدایات کو آسان طریقے سے سمجھایا بھی گیا ہے میٹرو کی سیٹو پر اب چھے کے بجائے محس تین مسافروں کو ہی بیٹھنے کی اجازت ہوگی میٹرو کے ڈرائیور بھی کوویٹ نائنٹین کی احتیاطی تدابیر پر عمل کریں گے سفر کے بعد ہر بار میٹرو کو سنیٹائزر کیا جائے گا خبر در خبر میں آج جتنا ہی ہمارا یہ شو آپ کو کیسا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے آپ سے ایک ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ لنک کوپی کیجئے سوشل میڈیا پر اینی واتس اپ فیس بک اور ٹویٹر پر اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کیجئے اس پرورام کو آگے بڑھانے کامیاب بنانے اور زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں آپ ہماری مدد کرتے رہیے پھر ملاقات ہوگی اپنا خاص خیال رکھے اللہ حافظ